اسلام علیکم سرینڈز ویلکم بیک ٹو ایورگلیڈز اکیڈمی اوفیشل یوٹیوب چینل ایک دفعہ پھر سے ایورگلیڈز اکیڈمی اوفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدے دوستویڈز ہماری ملاقات بہت دنوں کے بعد ہو رہی ہے کیونکہ میں کچھ بیزی سکیجول کے وجہ سے آپ لوگ کے لیے ویڈیوز نہیں بنا سکا تھا لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ آپ لوگ جو کمنٹس کرتے تھے اور جو ہمارے اوفیشل انسٹاگرام کی جو ہماری آئیڈی ہے ایورگلیڈز اکیڈمی ڈاٹ بی کے وہاں پر آپ لوگ جو مجھے پرائیویٹ میسج کرتے تھے وہاں اس کی میں پوری کوشش کرتا تھا کہ آپ لوگ کو ایس سون ایس پوسیبل آپ لوگ کو انسر کر دوں تو سرینڈز انشاءاللہ فرام ناؤ ٹو آنورڈز جو ہے میری پوری کوشش ہو کی کہ آپ لوگ کو ریگولر جو ہے جتنی جو انفرمیشن ہے ایڈمیشنز کی پرپریشنز کی ٹیسٹ کی ائر فورس کے ٹیسٹ کی اور ایچ اور ایوریٹھنگ جو کہ آپ لوگ کو جس طرح سے پہلے ریگولر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے اوپر ہمارے چینل پر بہت سارا کونٹنٹ آل ریڈی اویلیبل ہے اگر آپ اس کو ایکسپور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس طرح ابھی جو ای گیٹ آرہا ہے اس کی پرپریشن کی سیریز نسٹ کی سیریز ائر فورس کی سیریز تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایچ اور ایوری جو آپ کا کوئیسٹن ہوتا ہے ان کے آنسرز ہمارے چینل پر آل رڈی گیون ہیں بٹ انشاءاللہ اب آپ کے جو مزید کوئیسٹن ہیں وہ بھی آنسر ہوا کریں گے ان کے اوپر میں انشاءاللہ ویڈیوز بنایا کروں گا آپ لوگ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائی کریں دیکھیں جس طرح یہ لاسٹ یئر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری جو ہے ایک ایٹ کی پرپریشن سیریز ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے آپ اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ کوئیسٹنز جو ہیں وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے سرینڈز اب بھی جو اس سال بھی جو ہوگا جو گیس پیپر ہوں گے جو کوئیسٹنز ہوں گے وہ انشاءاللہ میرے پوری کوشش ہوگی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ان کو شیئر کروں گا تو اس میں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز فرسٹ و فال ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ریگولر ملتی رہا کریں اس کے لئے سرینڈز آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا کیونکہ اس سے آپ کو یہ بیریفٹ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ نیو ویڈیو اب اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگ کو فوراں اس کا نوٹیفکیشن آئے گا اور آپ اس کو فرسٹ و فال ایس اون ایس پاسٹیبل جو ہے آپ اس کو دیکھ لیا کریں گے تو اس میں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یوٹی لاہور نے ہمارے اس سال کا ای کے ٹرینٹی ٹرینٹی ون کا جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ وہ کب ہوگا اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا وہ ساری چیزیں ہم یوٹی لاہور کی ویب سیٹ پر چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں تو سرنٹس ہم لوگ یوٹی لاہور کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ انٹری ٹیسٹ 2021 کے جو داخلہ ٹیسٹ ہے اور یہ داخلہ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے اس کی امپورٹنس میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ گورمنٹ کے جتنے انسٹیچوٹس ہیں پاکستان کے اندر بنجاب میں جس طرح آپ لوگ کی یوٹی لاہور ہے یوٹی ٹیکسلا ہے اس کے تمام کیمپسز ہیں پنجاب یونیورسٹی بھی زیڈ یو بہت سارے کیمپسز کے اندر ہیں اس کے پر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چینل تو ان تمام یونیورسٹیز کے اندر داخلے کے لیے آپ کو یہ والا ٹیسٹ ایک ایٹ کا دینا ضروری ہے اس ٹیسٹ کے بغیر آپ لوگ ان اداروں کے اندر جو ہے وہ داخلہ نہیں لے سکتے دین آپ لوگ کو پرائیوٹ یونیورسٹیز جہاں پر بہت زیادہ فیسز ہوتی ہیں وہاں پر آپ لوگ کو جانا پڑتا ہے تو اس لیے آپ لوگ نے اس ٹیسٹ کو مس نہیں کرنا اس کی ڈیٹس کو جو بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ان کو یاد کریں اور ان کو اپنے پاس سیف کر لیں تاکہ آپ لوگ کوئی بھی چیز مس نہ ہو تو اس لیے یہاں پر دیکھ لیں کہ جو آپ لوگ کا آن لائن انٹری ٹیسٹ کے لیے جو آپ اپلائی کریں گے اس کی جو ہے وہ ڈیٹ 12 اپریل ہے 12 اپریل سے جو ہے وہ آپ آن لائن فارم فیل کر سکیں گے اور اس کے جو ہے جو فردر پرسیجر ہے اس کی معلومات ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی ہاں تو سنٹس آپ لوگ اپنے سامنے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور صوبہ پنجاب کے انجینرنگ کے تمام انسٹیچوٹس کا جو کمبائن انٹری ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں بی ایسی انجینرنگ اینڈ بی ایسی انجینرنگ ٹیکنالوجی ان دونوں میں جو اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے اسی ایک ایٹ ٹیسٹ کی بیسس پر کرنا ہے تو سنٹس آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ صوبہ پنجاب کے سرکاری اداروں میں بی ایسی انجینرنگ اور ٹیکنالوجی کے پروگرام میں شرکت کے لیے مشترکہ انٹری ٹیسٹ کا انقاد ہوگا امید واران جو ہیں کینڈیڈیٹس جو ہیں ٹیسٹ سینٹر وقت اور تاریخ کے برائے آگاہی سیشن اور انٹری ٹیسٹ کی تفصیل ایڈمنٹ کارڈ پر درج ہوگی جو آپ لوگ کے جو آپ لوگ کا پہلے ایک سیشن ہوگا جس میں آپ لوگ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ انہیں ٹیسٹ دینے وہ بسکلی اورینٹیشن سیشنز ہوں گے جو آپ لوگ کے سینٹر سیلیٹ کیوں گے وہیں پر ہی ہوں گے امید واران کمپیوٹر پر ٹیسٹ دینے کی رہنوائی کے لیے جو اورینٹیشن سیشن ہے وہ آپ لوگ کا بروز جمعہ ٹوینٹی فیسٹ مائے کو ورچول یونیورسٹی کے مختص کردہ ٹیسٹ سینٹر میں ٹیسٹ سیشن کے وقت پر منقض ہوں گے ٹھیک ہے جو آپ کے ایڈمنٹ کارڈ کے اوپر تاریخ اور جو ٹائم لکھا ہوگا انہی ٹائم پہ آپ اورینٹیشن سیشن ہوں گے اور اس میں آپ لوگ ضرور جائیں اس سے آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ کمپیوٹر پر آپ لوگ نے ٹیسٹ کس طریقے سے دینا ہے انٹری ٹیسٹ کی تاریخ وقت اور جگہ انٹری ٹیسٹ کا انقاد انشاءاللہ سوموار ٹوینٹی فورت مائے ٹھیک ہے یہ سٹوئنٹس آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ٹوینٹی فورت مائے سے جمعہ رات ٹوینٹی سیونت مائے ٹوزنٹ ٹوینٹی وان کو ورچول یونیورسٹی کے مختص کردہ ٹیسٹ سینٹر میں ہوگا تو اسٹوئنٹس اس کے بعد آئے تھے انٹری ٹیسٹ میں شرکت کے مجھے انٹری ٹیسٹ میں ہر کوئی جو ہے وہ شرکت کر سکتا ہے اس میں کوئی وہ ایج کی رسٹرکشن یا ایس ایج کوئی رسٹرکشن نہیں آپ اپلائی کریں اور اب لیکن اس میں شرکت کا یہ مطلب بھرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ کو انجنرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا داخلے کے لئے آپ لوگوں نے الگ سے ہر یونیورسٹی کا پروسپیکٹس لینا ہوگا اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز بعد میں بتاؤں گا وہ پروسپیکٹس لے کے آپ نے ہر یونیورسٹیز میں سیپریٹلی اپلائی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر دیکھ لیے جائے کہ آپ لوگوں نے انٹری ٹیسٹ کا ٹوکن کیسے حاصل کرنا ہے انٹری ٹیسٹ ٹوکن دستیاب ہوگا بارہ اپرل سے لے کر آپ لوگ کو سیونٹینتھ مئے تک جو ہے یہ آپ ٹوکن حاصل کر سکیں گے انٹری ٹیسٹ ٹوکن کو سکرائچ کرنے پر ٹوکن نمبر ظاہر ہو جائے گا ٹوکن نمبر آن لائن بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہ سٹوڈنٹس ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس طفعہ ایڈ کی گئی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انٹری ٹیسٹ ٹوکن اس کے لئے آپ لوگ کو برانچز پہ جانا پڑتا تھا اب جو اس طرح آج کل کی سیچویشن ہے جو لاکٹون کی سیچویشن میں آپ انہوں نے بہت آسانی کر دی ہے کہ آپ ٹوکن نمبر جو ہے وہ آن لائن حاصل کر سکتے اس کا طریقہ کار بھی میں آپ لوگ کو بھی سمجھاؤں گا اس ویڈیو کرنٹ تک غور سے سنیے گا میں آپ لوگ کو وہ طریقہ کار بھی بتاؤں گا کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے آن لائن بھی یہ سمپلی گھر بیٹے بھی حاصل کر لیں گے ایڈمیشن پورٹل سے جو ہے وہ تیرہ سو روپے کا چالان اپنے قواہف درج کر کے حاصل کریں اس چالان کو بزریہ ہے بی بینک کی آن لائن ایپ سے آپ ادار کر سکتے ہیں ایمٹری ٹسٹ ایڈمیٹ کارڈ کا حصول امید باران ٹوکن نمبر اور اس پر درج سیریل نمبر کی مدد سے ایڈمیشن پورٹل ایڈمیشن ڈاٹ ایڈی ڈاٹ پی کے پر لاغن کر کے ایڈمیٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ لوگ نے اپنی تمام تر ڈیٹیلز دینی ہوں گی میں آپ لوگ کو دوبارہ بتایتے ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایڈمیٹ کارڈ جو آپ لوگ نے ہے سب سے پہلے اپنا ٹوکن لینا ہے ٹوکن آپ لوگ آن لین لے سکتے ہیں اس کے بعد بارہ اپریل سے جو یوٹی لاہور کی ویب سیٹ کے اوپر ایڈمیشنز ہیں وہ اپن ہوں گے تو دین آپ لوگ نے اپنا وہ ٹوکن نمبر اور سیریل نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہوگا اپنے جو یہ آن لین پورٹل ہوگا یوٹی کا وہاں پر آپ انٹر کر کے اپنا فارم فیلپ کریں گے اور اسی طرح سے آپ نے وہاں پہ جو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے دوسرہ جہاں تک بات ہے کہ آپ لوگ کون کون سے سبجیکٹس ہوں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسٹ ووڈ بی آف انٹرمیڈیٹ لیول ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پر بتا دیئے کہ آپ کے انٹرمیڈیٹ لیول میں اسے ہی ٹیسٹ ہوگا اور جو ہے وہ فالوینگ کمبینیشن جس طرح فار اگزیمپل جو پری انجینرنگ والے انہوں نے یہ والا کمبینیشن سیلیکٹ کرنا ہوگا فیزکس میتمیٹکس انگلیش اور کیمیسٹری اسی طریقے سے آئی سیس والوں نے کمپیوٹر سائنس والا سٹیٹس والوں نے سٹیٹس والا اور اسی طرح سے جو پری میڈیکل والے انہوں نے بھالجو والا یہ کمبینیشن بہت احتیاط سے فیلپ کرنا ہے کیونکہ اسی کی بیسس پہ آپ لوگ جو پیپر ہے وہ آپ لوگ اٹیمٹ کریں گے انٹرمیڈیٹ کوالیفائیڈ کیڈیٹس آر ایڈوائز تو چوز کمبینیشن اکارڈنگ ٹو دیر انٹرمیڈیٹ سبجیکٹ کمبینیشن ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگ جو ہے یہ پرنٹ جو آپ کے ایڈمیٹ کارڈز ہیں یہ آپ لوگ جب آن لین فارم فیل کریں گے تو ایڈمیٹ کارڈ ایف سی اور اسی طرح سے دوسری کی انیورسٹیز جو ہیں یہاں پر جا کر بھی آپ لوگ بارہ اپرل سے لے کر سترہ ماہ تک پرنٹ کر سکیں گے صبح دس بجے سے دوپہر تین بجے کے درمیان میں جو ورکنگ آبرز ہیں اس میں ایمپورٹنٹ ڈیٹس ویری ایمپورٹنٹ سوڑنڈ اس کو آپ لوگ نے یاد رکھ رہے ہیں تیلاسٹیٹ فار پرچیز ٹوکنز فارم ڈیزگنیٹڈ برانچز سیونٹینتھ ماہ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ لوگ نے ٹوکن لے لینے ٹھیک ہے تیلاسٹیٹ فورڈیٹر اینتری ان جنریشن آف ایڈمیٹ کارڈ اس ایٹینتھ ماہ ٹھیک ہے آن لائن جو اپلائی آپ لوگ نے کرنا ہے وہ آپ لوگ نے ایٹینتھ ماہ تک لازمی اپلائے کر لینا ہے اس کے باتے ریکوائرمنٹ آف فوٹو آئیڈ ایٹ دی ٹیس سینٹر جب فیلیر ٹو پریزنٹ آف آئیڈ می ریزلٹ این ایکس پلشن فرم ٹیس سینٹر آپ لوگ نے وہاں پر جب جانا ہے ٹیس سینٹر میں تو اپنے ساتھ آپ نے کوئی اپنی جو آئیڈنٹی کارڈ ہے میٹری کی سند ہو گئی یا آپ لوگ کوئی نی سی کارڈ ہے جس پر آپ کی فوٹو لگی ہوگی اور ساتھ میں آپ کا نام بیرہ لکھا ہوگا وہ اپنے لازمی ساتھ لے کر جانی ہے تو اس کے بعد بہت امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ اگر آپ لوگ نے اپنا ٹائم سلاٹ اور سینٹر کو مس کر دیا تو آپ لوگ کسی دوسرے سینٹر میں نہیں بیٹھ سکیں گے ٹھیک ہے سنس دی ٹیسٹ فولی آٹومیٹی نو ری چیکنگ فیسیلٹی ویل بی پروائیڈ دی تو ایک بات یاد رکھی گا کہ جس طرح آن لائن ٹیسٹ ہوگا آٹومیٹی ہوگا تو اس لئے کوئی ری چیکنگ بھی اس میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے گائیڈ لائن فور پروپریشن آف اینتری ٹیسٹ آر اویلیبل ایڈ ٹھیک ہے انہوں نے بتا دی ایڈمیٹیشن کے ویب سیٹ پر ایڈمیشن کی تو اس کے بعد یہ برانچز ہیں ان کو آپ لوگ اپنے پاس نوڈ آن کر لیجئے یہاں پر آپ لوگ جا کر بھی ٹوکن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ آن لائن والا آپشن بھی ہے آن لائن والا جس ٹھیک سکتے ہیں تو اس کا میں آپ کو طریقے کار ابھی بتا دیت نہ ہوں کہ وہ کس طریقے سے آپ لوگ لیں گے ورنہ یہ برانچز ہیں یہاں پر جا کر بھی آپ لوگ ٹوکن لے سکیں گے تو سرنڈ یہ آپ وہ طریقے دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے آپ لگ اپنا ایڈمنٹ کارڈ حاصل کرنا ہے ٹوکن برائے انٹری داخلہ 2021 انٹری ٹیس ٹوکن حاصل کرنے کا طریقہ اگر آپ نے ٹوکن حاصل نہیں کیا تو آپ ٹوکن نمبر حاصل کر سکتے اسے حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن پورٹل یوٹی کے ویب سیٹ پر جائیں گے انٹری ٹیس ٹوکن نمبر کے حصول کے بٹن کو منتخب کریں گے آپ کا نام کی جا کے ذریعے جو مویش بیل کی موبائل ایپ ہے وہاں پر آپ جائیں بل پیمیٹس میں جا کے ایڈوکیشن کو سیلیٹ کریں گے وہاں پر لسٹ میں سے یوٹی لاہور کو سیلیٹ کرنے کے بعد اپنا چالان نمبر ٹائپ کریں گے تو وہی چالان نمبر بحسی ہے ٹوکن نمبر آپ یوٹی کی ویب سیٹ پر استعمال کر کے اپنا جو ہے وہ ایڈمنٹ کارڈ پرنٹ کر لیں گے تو سیلیٹس یہ تھی انفرمیشن جس میں آپ لوگ تمام طرح طریقے کار بتا دیا گیا ہے یوٹی کی جانب سے کہ کس طریقے سے آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے اور اپنا ایڈمنٹ کارڈ حاصل کرنا ہے تو سیلیٹس انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر میں آپ لوگ کو بہت ہی امپورٹنٹ کچھ ٹاپکس بتاؤں گا جن میں ریگولر جو ہے ہر سال ای کر کے پیپر کے اندر کویسٹنز آرہی ہوتی ہیں میت کے اندر فیزیکس میں کمیسٹری میں کمیٹر سائنس میں تو بہت امپورٹنٹ اور جو ریگولر چیزیں آرہی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ای کیٹ کے اندر جو منیمم منیمم بھی ہے پیپر پاسٹ پیپر میں سے بنتا ہے ای کیٹ میں ہمیشہ سے ہی چلتا رہے پاسٹ پیپیر کرنے اس کے علاوہ سٹوئنٹ اگر آپ کو کوئی پرسنل کوئی بھی کوئی 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 چاہتے ہیں تو ہمارا افیشل اکاؤنٹ موجود ہے اسٹرگرام کے اوپر جہاں پر بہت سارے سٹوئنٹ سم سے کوئی پوچھتے بھی سب سے پہلے آپ لوگ اسٹرگرام پر جا کے اسی طریقے سے everglades academy ڈاٹ پی کے آپ لکھیں گے اسٹرگرام کے یہاں پر آئی بھی رہا ہے آئیکن بھی آرہا ہے یہاں سے بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں تو everglades academy ڈاٹ پی کے لکھیں گے تو ہیں ان کو بھی انفارم کریں تاکہ سب کا benefit ہو تو سورج انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ